اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر آسف اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر زلاگز ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈیری گائیوں میں ہیٹ سٹروک یا ہیٹ سٹریس کی روک تھام اور علاج کے بارے میں بات کریں گا اگر آپ ہمارے چینل کو نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک آن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہارانے والی نئی ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے یہ تو ویورز ہیٹ سٹروک کیا ہے یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس میں جانور کے جسم کا درجہ حرارت انتہائی حد تک بڑھ جاتا ہے جو کہ ایک سو چھے فارن ہائٹ سے ایک سو سات فارن ہائٹ تک چلا جاتا ہے یہ ایک اچانک رو رما ہونے والی تبدیلی ہوتی ہے جس میں جانور کچھ دیر پہلے نارمل حالت میں محسوس ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جانور کا درجہ حرارت اس حد تک پہنچ جاتا ہے اور جانور کی سانس پھول جاتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اور لمبے لمبے سانس لے رہا ہوتا ہے اور اکثر اوقات جانور اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اور گر جاتا ہے اسے ہیٹ سٹروک کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیٹ سٹریس اور ہیٹ سٹروک میں کیا فارق ہے ہیٹ سٹریس میں جانور کا درجہ حرارت تو بڑھ جاتا ہے لیکن اس کا جسم کا جو توازن ہوتا ہے وہ برگرار رہتا ہے جانور گرتا نہیں ہے کھانا پینا اس کا ٹھیک رہتا ہے لیکن اس کی سانس پھول چکی ہوتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اور لمبے لمبے سانس لے رہا ہوتا ہے جبکہ ہیٹ سٹروک میں ایسا نہیں ہوتا ہیٹ سٹروک میں جانور کے جسم کا توازن بگڑ جاتا ہے اس کا اپنے جسم پر کنٹرول بلکل ختم ہو چکا ہوتا ہے اور یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جسمیں اکثر جانور جو ہیں وہ مار جاتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے اسے ہیٹ سٹروک کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی وجوہات کی ہیٹ سٹروک کی وجوہات کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ہیٹ سٹریس اور ہیٹ سٹروک کی وجوہات میں جو پہلا جو عمالات ہے اس میں جسمانی عوامل ہوتے ہیں جیسا کہ درجہ حرارت گرمی کی شدت میں اضافہ سورج گروشنی اور نمی وغیرہ چونکہ انسان کا موسم کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ جو موسم ہے اس کی شدت اور اس میں نمی کی زیادتی کی وجہ سے جانور کو ہیٹ سٹریس اور ہیٹ سٹروک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے جانور کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں مرکزی اصحابی نظام جسے سینٹرل نروے سسٹم کہا جاتا ہے اس کا پورے جسم کے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے یا بالکل اس پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا اس سینٹرل نروے سسٹم کا ایک حصہ جسے ہم ہیپو تھیلمس کہتے ہیں اس کا کام جانور کے جسم کا درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اگر جسم کا درجہ حرارت کنٹرول سے باہر ہو جائے تو یہ اصحابی نظام متوازن پیدا نہیں کر سکتا جس سے جانور ہیٹ سٹروک کی وجہ سے گر جاتے ہیں اور لڑکڑا جاتے ہیں اور اکثر جانور مر جاتے ہیں تو یہ ہیپو تھیلمس میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب جانور زیادہ دیر گرمی میں رہے یا گرمی کی خیدت بڑھ جائے تو ہیپو تھیلمس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جانور جو ہیٹ سٹریس میں یا ہیٹ سٹروک میں چلا جاتا ہے ہیٹ سٹروک کی دوسری وجہ کم جگہ پر زیادہ جانور رکھنا یعنی کہ کنجسٹڈ جگہ پر تھوڑے جگہ پر زیادہ جانور رکھنا ہیٹ سٹروک کا بحث بن سکتا ہے تیسرے نمبر بھی آتا ہے ملک فیور یا اصابی کمزوری جب کوئی جانور کسی ملک فیور یا اصابی کمزوری سے گزر رہا ہو تو اس پر ہیٹ سٹریس یا ہیٹ سٹروک کا چانسز بڑھ جاتے ہیں نمبر چار پر آتا ہے جانور کا زیادہ دیر تک دھوپ میں چلنا چرنے کے لئے یا ایسے چہل قدمی کرنا اور جبکہ گرمی کی شیطت بہت زیادہ ہو تو ایسے جانوروں کو بھی ہیٹ سٹریس یا ہیٹ سٹروک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ہیٹ سٹریس یا ہیٹ سٹروک کی علامات اس کے علامات میں سب سے پہلے اس کا درجہ حرارت چیک کرنا ہوتا ہے اس کا درجہ حرارت ایک سو چھے سے ایک سو سات فیرانہائیر تک بڑھ جاتا ہے جانور کا سانس پھول جاتا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ سانس لے رہا ہوتا ہے موں سے رالٹی پک رہی ہوتے ہیں اور اکثر جانور جو ہیں وہ زبان نکال کر سانس لیتے ہیں اور کچھ جانور جو سٹروک میں چلے جاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتے اور یہ بہت ہی خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کنڈیشن میں اکثر جانور جو ہیں وہ مر جاتے ہیں اور جانور زیادہ دیر پانی کی جگہ پر کھڑتا ہے اگر آپ کے فارم پر شابرنگ کا سسٹم ہے تو جانور وہ شابر کے نیچے کھڑا ہو جائے گا اور زیادہ دیر تک وہ ہامتا رہے گا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے علاج کی اور روک تھام کی اس کے علاج کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو ٹھنڈک میں مہجا کریں اپنے فارم پر شابرنگ کا سسٹم انسٹال کریں اور جانوروں کو پینے کے لئے ٹھنڈا اور صاف پانی مہجا کریں اگر کسی جانور میں اس طرح کی علامات آ جائیں تو آپ نے جانوروں کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ کم از کم تیس منٹ تک نہلانا ہے اور اس کے سر کے اوپر سر کے پچھلے عیسے کے اوپر جہاں پہ ہیپو تھلمس ہوتا ہے وہاں پہ پانی ڈالنا ہے تو آپ نے اس کو رنگر لیکٹیٹ کا جو ڈرپ ہے وہ لگانی ہے اور اس کو گلوکوز ملا پانی پلانا ہے اور وینٹیلیشن کا سسٹم جو ہے وہ بہتر کرنا ہے جانوروں کو ہوادار جگہ پہ رکھنا ہے اور پنکے وغیرہ انسٹال کر کے جانور کو اس طرح سے مسنوئی آپ نے تھنڈا کوائب مہجا کرنی ہے تو اس طرح سے آپ ہیٹ سٹریس سے اور ہیٹ سٹروک سے اپنے جانوروں کو بچا سکتے ہیں اور یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم عبید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اگلیو آپ کو ji کرنی ہے ل AMP ملتے ہیں کسی اگلیو آپ کو کسی اگل Pe mes لب года